کانا کے علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی فیکٹری بس پر وائرنگ ڈرائیور منیر کو پانچ کولیاں لگنے سے جام بہاک ہو گیا سابق حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کالیجز کیا سادزہ کی پروموشن کے لیے پہلے تربیت حاصل کرنا لازمی نہیں ہوگا محکمہ ہیل ایڈوکیشن نے سمری منظوری کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ارسال کر دی پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا معاملہ کانٹریکٹ یا مستقل کرنے کے حوالے سے سمری محکمہ خزانہ کو ارسال بی آر اے کا کہنا ہے کہ سروس، سٹرکچر اور تنخواہوں سے متعلق فیصلہ محکمہ خزانہ کرے گا سرکار کے ہسپتالوں کے حالت بدستور خراب میوہ ہسپتال میں عدویات اور نرسنگ کالج میں عملے کی کمی مریضوں کے لواحقین مہنگے داموں عدویات خریدنے پر مجبور سینئر نرسز نظر انداز منظور نظر آلہ اہدو پر فائز نرسنگ کالج میں سٹاف نرس کو کارڈینیٹر لگا دیا گیا سینئر وزیر کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا گیا ایک اور وزارت مل گئی محکمہ ترقی و منصوبہ وندی کا بھی کلندان دے دیا گیا عبدالعلم خان نے پانچ محکموں کا مشترکہ اجلاس بلایا نئے ٹاس سومت دیے سبائی وزراء اور محکموں کے سیکٹریز کو نئی حکمت عملی بتا دی بولے مسائل بہت زیادہ ہیں اب دن رات کام کرنا ہوگا مالی مشکلات کے باوجود ہر شعبے میں بہتری لانا ہے ہر محکمہ اپنی کارکردگی کی روشنی میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کر لے شریف آدمی کا نام ای سی ال میں کیوں ڈالا ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون مل جانے کی اجازت دے دی اڈیشنل اٹورنی جنرل نے کہا نیپ کریکشن کی تحقیقات کر رہا ہے اب ملک کو نیپ چلائے گا کیا پارلیمنٹ کو ختم کر دیں جسٹس فروخ ارفان ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے عدالت کریمات وفاقی وزارت داخلہ کو نوٹس زاری پندرہ روز میں جواب طلب نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ال میں ڈالنے سے متعلق حکومتی نوٹفیکیشن ہائی کورٹ میں جواب عدالت نے حکومتی نوٹفیکیشن کے حصول سے متعلق درخواست نپٹا دی نوٹفیکیشن کی کاپی درخواست گزار کو فراہم کر دی وزارت داخلہ کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا طبی معاینہ جیل حکام نے نواز شریف کے میریکل ٹیسٹ کے لیے سیمپل جناز پتال بھیجبا دیئے بلڈ ٹیسٹ، شگر اور یورک ایسٹ کے لیے سیمپل لیے گئے نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کا وقت کل ملاقات کرے گا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ورزوان کائرہ کی بھی کل نواز شریف سے ملاقات متوقع گوشوار جمعانہ کرانے پر شہر کے آٹھ ارکینے اسمبلی سمیت تین سو بتیس ارکان کی رکنیت موتتل بلال یاسین، مشتبہ شجاو رحمان، مرزا جعبید، محمد امین ذلکرنین کی رکنیت موتتل ملک ندیم ابباس بارہ، محمد یاسین سول، ملک خلام حبیب آوان، ملک کرامت ہو کر بھی شامل صرف پنجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ ارکان نے گوشوار جمع نہ کرائے چیف الیکشن کمیشنر نے رکنیت کی موتتلی کی منظوری دے دی پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر خاجہ سلمان رفیق کی دوسرے روز بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت بھولے نیب قوانین میں جلدی ترمیم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے نوے دن کا ریمان غیر ضروری ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا پنجاب اسمبلی میں آنا جمہوریت کی جیت ہے نون لیک نے نیب قوانین میں ترمیم نہ کر کے غلطی کی خاجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو سلمان رفیق کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات طریقہ انصاف کے رکن اسمبلی مظہر ابباس انتقال کر گئے مظہر ابباس کو گزشتہ روز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا آج پی آئی سی میں دم توڑ گئے رکن اسمبلی کے جانب حق ہونے والی پنجاب اسمبلی کا اجلاس پانچ منٹ جانی رہنے کے بعد کل تک کے لیے ملتبی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے مذاکرات بھی اب کل ہوں گے پاکستانیوں کی قربانیوں پر پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے کرپشن کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے موجودہ حکومت ملک میں یقصہ نظام تعلیم کے لیے پالیسی بنا رہی ہے گورن پنجاب کی پاکستانیوں اور کالج کے اٹھالیس میں سٹاف کورس کے افسران سے ملاقات میں گفتگو پنجاب بارہ سو ارب روپے کا مقروض ہے ہم کرز لے کر نئی نسل پر ظلم نہیں کر سکتے ملک میں آئین اور قانون کی حکمانہ نہیں ہوگی صوبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا تقریب سے خطاب انجمن تاجران لاہور کے نومنتخب اہدداروں کی تقریب حلف برداری نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا پنجاب کرکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ آفس میں وزیر تعلیم کی کھلی کا چہری شہریوں نے شکایات کے امبر لگا دیئے ڈاکٹر مراد راست کی شہریوں کو جلد مسائل حل کروانے کی اقین دہانی بولے طریق انصاف کا نیا پاکستان مسائل سے پاک ہوگا حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل کوشہ ہیں تعلیمی اہداف کے حضور کے لیے محکمہ تعلیم ان ایکشن کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی مانیٹنگ کا فیصلہ پروجیکٹ منیجمنٹ کے نام سے نظام بنایا جائے گا ناکست کارکردگی والے تعلیمی اداروں کے سربراہند سے پوچھ کچھ ہوگی تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان کابل تشمیش وزیر صحت اور وزیر ہائر ایڈوکیشن کی زیر صدارت جلاس راجہ یاسر ہمائیوں بولے منشیات کے عادی افراد کی وحالی زیادہ کار ثابت نہیں ہوتی منشیات کے عادی افراد کی وحالی کے لیے معاشرے کا اہم کردار ہے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں تمام محکموں کو مربوط انداز میں آگے بڑھنے کی حکمت عملی بنانا ہوگی منشیات کی روکھان کے لیے نئی قانون سازی کریں گے مولورٹ چیرنگ کروس پر پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت نے آلو کی برامت کی اجازت کا مطالبہ تسلیم کر لیا کسانوں کا دھرنا ختم واپس گھروں کو لوٹ گئے کسان اتحاد کے سربراہ قالد خوکر کا کہنا ہے کہ آلو کی پیداواری لاغت زیادہ اور ریٹ کم ہے وزیر زرات نومان لنگڑیال بولے ملک کسانوں کے سڑکوں پر آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسانوں کے احتجاج کے باعث مال روڈ پر بیس گھنٹے تک ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا سبزازار کے علاقے خلیل پارک میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا کوکنگ سینٹر میں کام کرنے والے لوگ گیس سیلنڈر استعمال کرنے پر مجبور گیس نہ ہونے کی وجہ سے آرڈر پورا نہیں کر پاتے کوکنگ سینٹر مالکان گیس کی ادم دستیابی کے خلاف پہلے علاقہ بھی سنا پائے احتجاج میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے پی ایچ اے کے فنڈز پر قبضہ جمع لیا پی ایچ اے سے ریٹائیڈ ملازمین پینچم کے لیے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور فنڈز اور پینچن کے اجرہ کے لیے ڈی جی پی ایچ اے نے میر کو مراسلہ لکھ دیا ٹھوکن نیاز بیک، سکیاں اور بابو سابو پر گیٹوے بنائے جائیں گے الڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیے گیٹوے سقافتی ورسے کی طرز پر بنائے جائیں گے تینوں داخلی راستوں کی توسیع و ٹریفک منیجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کی کوپی لوہان نیوز پر خطائی کی فروق میں کتنی کمائی ایف بی آر کی ٹیم خلیفہ بیکری پر آ گئی خطائی بنانے والی بیکری کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے کر شاندین شروع کر دی بیکری انتظامیہ سالانہ اسی سے نوے لاکھ روپے آمدن ظاہر کر رہی تھی خلیفہ بیکرز کی روزانہ کی سیل پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہے ایف بی آر حکام جالی نیب افسر اصلی نیب افسران کے حوالے سرکاری افسران اور نیب کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے میان بیوی قانون کی گرفت میں احتساب عدالت میں ملزمان کا دس روزہ ریمان منظور عدالت کی نیب کو خاتون تفتیشی افسر سے ملزمہ کی تفتیش کرنے کی اجازت ملزمان پر کاروباری افراد سے لاکھ روپے بٹوڑنے کا الزام انصداد دہشتگردی عدالت میں عمران شفیق قتل کیس کی سماد عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا ایم پی اے سیف الملوک خوکر شفیق خوکر سمیت چوبن گواہوں کے بیانات کلم بن عدالت نے ملزمان اسلم لیلا بقرب ابباس اور شفیق کو بری کرنے کا حکم جاری کیا شہر میں لٹیرے دندرانے لگے ایبٹ روڈ پر انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر اور ایس پی سی آئی اے کے دفتر کے سامنے موبائل شاپ میں چوری کی بڑی بارداد رات گئے چور تارک نامی شہری کی دکان کا صفایہ کر گئے دکان کے تالے توڑ کر بارہ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی الڈیوی ایم سی نے سال کے دوران بیس لاکھ باسٹھ ہزار ٹن کوڑا ٹھکانے لگایا شہریوں کی اکسٹھ ہزار پانسو شکایات کا ازالہ کیا غیر قانونی طور پر کوڑا پھینکنے والوں کو دو کروڑ تین لاکھ روپے کے چالان کیے ایم ڈی الڈیوی ایم سی فاروخ قیوم بٹ کی ادارے کی کارکندگی پر میڈیا بریفنگ محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ پر سولہ ہزار پودے لگانے کا بھی دعبا اور اجائب گھر ہے یا بھوت بنگلا انتظامیہ کا انوکہ کارنامہ حیبت ناک شکل کے مجسمے کو اجائب گھر کے ہاتھے میں کھڑا کر دیا اجائب گھر آنے والے طلبہ و طالبات میں عجیب و غریب مجسمے کو دیکھ کر خوف پھیلنے لگا شہری کی درخواست پر عدالت کا مجسمے کو ہٹانے کا حکم موسیقی